اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو تین چیزیں اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلا یہ کہ سائیفر کیس میں زلکر نین کی عدالت سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا وہ آپ سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے آج اور بوشہ بی بی کے حوالے سے بات کی ہے ان کے بنی گالہ منتقل کیے جانے کے حوالے سے بات کی ہے بوشہ بی بی نے خود بھی بات کی ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو انہیں عدد کی مدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے اور خبر یہ چھپی ہے کہ بوشہ بی بی کے وکیل خاور مانکہ کو مکہ مارنے لگے تھے تو وہ کوٹ میں جو بدمزگی ہوئی ہے اور خاور مانکہ نے کیا کہا ہے آج عدالت میں کس حد تک گھٹیا پن کی کس حد تک یہ شخص گر گیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور کتنی بے شرمی سے کہہ رہا ہے یہ بھی شیئر کریں گے اس وی لاغ میں اور اس کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بہرحال شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سائیفر ججمنٹ وہ ستتر صفات پر مشتمل فیصلہ ہے جو ذلکر نین نے لکھا ہے اور اس میں سے جو میکسیمم نمبر آف پیجز ہیں وہ تو یوٹلائز اسی بات پر ہو گئے ہیں پی ڈبلیو ون یعنی استغاثہ کے پچیس گواہان کے بیانات اس نے ری پروڈیوس کر دی ہیں ججمنٹ کے اندر فیصلے کے اندر کہ گواہ نمبر ایک یہ کہتا ہے دو یہ کہتا ہے تین یہ کہتا ہے چار یہ کہتا ہے پانچ یہ کہتا ہے تو جتنا بھی ایگزیمنیشن ان چیف ہے وہ سارا ری پروڈیوس کر دیا گیا ہے ذلکر نین کی طرف سے اس فیصلے کے اندر تو زیادہ تر صفات سارے اسی کے اندر کھائے گئے ہیں پھر جہاں پر کروس اگزیمنیشن کی بات تھی وہ کروس اگزیمنیشن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے عمران خان کے وقلہ کو وہ آپ کو پتا ہے ہم بتا چکے ہیں اور اس کے بارے میں وہ ججمنٹ جو ہے وہ صرف اتنا کہتی ہے کہ خود انہوں نے جرہ نہیں کی ہے حالانکہ جرہ کرنے کا موقع دیا گیا تھا جبکہ عمران خان کے وقلہ کی ٹیم کا جو موقع ہے وہ آپ کے سامنے اور وہ ہم پہلے آپ کو ریپورٹ کر چکے ہوئے ہیں تو ایک بات تو تیہ ہے وہ انہوں نے نہیں کی ہے یا ذلکر نین نے اجازت نہیں دی ہے جرہ نہیں ہوئی ہے یہ بات ججمنٹ کے اندر آ گئی ہے اب یہ بات جب ججمنٹ کے اندر آ چکی ہے کہ this is a case where judgment has been pronounced without cross examination on the prosecution witnesses تو یہ بہت بڑا فلو ہے جس بھی وجہ سے اپلٹ فورمز میں یہ بہت ہی بڑا فلو ہے اور اکورڈنگلی اس کو ٹریٹ کرے گی اپلٹ کوٹ اس کے بعد پھر وہ ججمنٹ کہتی ہے کہ جو رزوان عباسی پروسیکیوٹر تھا ایف آئیے کا اس کی یہ بحث ہے اور پھر کہا گیا کہ عمران خان کے وقلہ کی یہ بحث ہے اب وہ جو وقلہ ہیں وہ وقلہ صفائی جو ہیں وہ جو خود کھڑے کر دیا گئے تھے سائیفر case میں یہ دو تین پیراگرافز چند سطور ہیں اس کی کہ جی انہوں نے یہ بحث کی یعنی کہ وہ بھی اتنا بڑا بدنیتی پر مشتمل وہ چپٹر ہے جو کہ اس ججمنٹ کے اندر ڈال دیا گیا کہ وقلہ حالکہ اصل وقلہ تو تھے ہی نہیں ان کی تو بحث سنی نہیں گئی تو یہ بھی اس ججمنٹ کے اندر آپ کو میں نے بتا دیا اچھا آخر میں پھر ذلکر نین نے اپنی کچھ اس کے اندر فائنڈنگز دی ہیں اور اکورڈنگلی دس سال کی سزا کا اعلان کر دیا تو اوورال یہ ستتر پیج کا فیصلہ جو میں نے پڑھا ہے یہ لیگلی فلاڈ ہے اس میں بہت سارے ڈرابیکس ہیں لکونہ ہیں انفرمٹیز ہیں پٹ فالز ہیں ویکنسز ہیں وائلیشن آف دی ڈیو پروسس آف لوہ ہے وائلیشن آف آرٹیکل ٹین اے ہے وائلیشن آف دی رائٹس آف دی اکیوزد ہے وائلیشن آف آوڈی آلٹرم پارٹم پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے جو کہتا ہے no one should be condemned unheard تو there are so many violations committed by the trial court in this judgment in pronouncing this judgment against عمران خان کہ they as I've already said کہ یہ جب اوپر جائے گا تو پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو درست کیا جائے گا تو یہ تو وہ فیصلہ آگیا اس کے بعد میں آپ سے ارس کرو اس سے زیادہ میرے خیال میں فیصلہ deserve بھی نہیں کرتا کہ میں اس میں تفصیل میں جا کہ آپ کو قانونی نقاط بتاؤں کیونکہ جتنا کہ اس فیصلے کی قانونی طور پر حیثیت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور وہ صرف خانہ پوری کی گئی ہے وہ صفات کالے کیے گئے ہیں باقی اس میں کوئی لمبی چھوڑی intellectual legal jurisprudence کی بحث نہیں ہے کہ جو پہلے میں فیصلے پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں اور simplify کر کے سناتا ہوں کہ یہ deserve کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وہ کروں فیصلے کے ساتھ بہرحال آگے چلتے ہیں عمران خان کی گفتگو ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ غیر عسمی اور اس میں خان صاحب نے آج کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بڑے اہم باتیں کی ہیں عمران خان نے آج بھی صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ بشرا بی بی رات بنی گالا منتقل ہوئی میں نے رات کو ان کو کمبل بھیجا تھا ہم نے گھر جانے کے لیے نہ کسی کو درخواست دی نہ راہت مانگی یعنی کہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان کی طرف سے اپلیکیشن نہیں گئی ہے بشرا بی بی کی طرف سے درخواست نہیں کی گئی ہے جیل آثورٹیز نے اپنے تین خود بشرا بی بی کو کل بنی گالا بھیجا ہوگا یہ میں نے کل وی لاغ میں کہا تھا عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی بلکہ میں نے تو اپنے سیل سے ان کو کمبل بھیجوایا تھا کہ جیل میں وہ ہیں ان کو کمبل بھیجوا دیا تھا کہ سردی نہ لگے ان کو لیکن مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تو رات ان کو بنی گالا منتقل کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ جس ہار کو بنیاد بنا کر سزا دی گئی وہ پریس کانفرنس میں عوام کو دکھائیں گے ایسے متنازع فیصلے دے کر یہ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں یہ ان کے فیصلے نہیں یہ نظام انصاف کو تماشا بنا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں نے کیا ڈیل کرنی ہے ڈیل کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا ڈیل کرنی ہے رابطے کرنے والے رابطے کرتے ہیں میں باریاں لینے کے لیے سیاست میں نہیں آیا ہوں مجھے بدنام کرنے کے لیے بوشہ بی بی کو مقدمات میں شامل کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہار والے معاملے سے بوشہ بی بی کا سرے سے کوئی تعلق نہیں یہ ہار توشہ خانہ کا نہیں سعودی سفیر نے میرے گھر خود پہنچایا تھا میں نے خود یہ ہار توشہ خانہ میں جوا کر آیا تھا یہ سب میوزیکل چیئر چل رہی ہے مجھ سے رابطے کے لیے بوشہ بی بی سے بات کی گئی اس نے کہا جیل جا کر خود بات کریں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا یہ سب تین سال کی کرسی کی بات ہے یہ سب میوزیکل چیئر چل رہی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد بے قصور ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بوشہ بی بی کا ان مقدمات سے کوئی لینا دینا نہیں وہ گرفتاری دینے جیل آئی تھی ہم نے کسی سے کوئی رائت نہیں مانگی بوشہ بی بی گرفتاری دینے خود چل کر جیل آئیں کیونکہ ہماری بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں مجھے نہیں معلوم بوشہ بی بی کو کیوں بنی گالا لے گئے تو یہ جو کل بوشہ بی بی کا عمل تھا خود جیل جا کر گرفتاری دینے کا اس سے پاکستان طریق انصاف کے لوگوں کا مرال بڑا ہائے ہوئے کہ بی بی نے بڑی دلیری دکھائی ہے چودہ سال کی سزاودہ جج نے سنائی تھی بی بی خود جیل چلی گئی ہیں گرفتاری دینے کے لیے اور پھر جیل آتھاریٹیز نے ان کو بنی گالا منتقل کیا ہے اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے نہیں معلوم تھا کہ بنی گالا منتقل کر دیا گیا اور سیاست کے حوالے سے بات کرتے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میوزیکل چیئرز چل رہی ہیں اور یہ میں نے کیا کسی سے بات کرنی ہے میں نے کیا ڈیل کرنی ہے میں باریاں لینے کے لیے سیاست میں نہیں آیا تو یہ عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو ہے جو کہ اس سے بالکل مختلف نہیں ہے جو گفتگو وہ پہلے کرتے تھے ذلکر نین اور بشیر کے فیصل یعنی کہ چوبیس سال سزا ہونے سے پہلے جو عمران خان کی گفتگو تھی آج بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے وہی گفتگو کی ہے بلکہ زیادہ فرم سٹینڈ ہے اور کہا ہے کہ میں باریاں لینے کے لیے سیاست میں نہیں آیا اور یہ میوزیکل چیئرز چل رہا ہے اور یہ ساری باتیں جو وہ پہلے کرتے تھے اچھا جی اب آگے اس اہد کا ایک شدید بے شرم انسان جس کا نام خاور مانکہ ہے مطلب کہ وہ خبر پڑھ کے خبر پڑھنے والے کو شرم آ جاتی ہے لیکن یہ شخص اپنی سابقہ اہلیہ اور اپنے بچوں کی ماں کے حوالے سے جس طرح گفتگو کر رہا ہے اور جو باتیں کر رہا ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے اور آج عدد کی مدت کے نکاح کے کیس میں خاور مانکہ اور عمران خان کے درمیان یا دونوں پارٹیز کے درمیان عمران خان کا تو سپیسیفکلی نہیں میں کہوں گا بشرا بی بی کے وکیل کے درمیان اور خاور مانکہ کے درمیان بدمزگی ہوئی ہے اور خبر یہ ریپورٹ ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کے وکیل جو تھے وہ مکہ مارنے لگے تھے خاور مانکہ نے کہا کیا ہے جج قدرت اللہ عدد کی مدت میں نکاح کے اس کی سماعت کی ہے جج نے اور اس دوران خاور مانکہ اکا عمران خان اور بشرا بی بی سے جھگڑا ہوا تاہم خاور مانکہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا یہ سرخی لگی ہوئی ہے سماعت کے دوران بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے خاور مانکہ سے جرہ کی اور وہ ان سے لڑ پڑے وکیل عثمان گل نے خاور مانکہ کو مکہ مارنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینگ دوں گا بانی پی ٹی آئے نے جج قدرت اللہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں اور خاور مانکہ بھی حلف لیں یعنی کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پاک پہ حلف دے کر بولوں گا بشرا بھی خاور مانکہ بھی قرآن پاک پر حفلیں عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا تھا قرآن لائیں میں اٹھانے کو تیار ہوں یہ کہنے کی نعبت کیوں پیش آئی عمران خان کو کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا تھا اس وجہ سے کیونکہ خاور مانکہ نے امران خان کو جواب دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو خدا سے درو میرا گھر برباد کیا تم نے جبکہ اچھا اس کو شرم نہیں آتی ہے بے غیرت گفتگو کرتے ہوئے کہ میرا گھر تباہ کیا اور اللہ معاف کرے اس نے یہاں تک بولا ہے آج کہ ناجائز تعلقات تھے امران خان اور بشا بی بی میں دھرنے کے دنوں سے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے شرم اور بے غیرت گفتگو کرتے ہوئے اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں اسے شرم نہیں آتی ہے کہ جب تک امران خان پرائیم منسٹر تھا تب تمہاری سابق اہلیہ اور تمہارے بچوں کی ماں خاتونیں اول تھی تو سب ٹھیک تھا اور مزل لوٹ رہا تھا اور ڈی پیو اپنی مرضی سے لگوارا تھا پاک پتن میں اور پرائیم منسٹرز ہاؤس اور آفس آنا جانا تھا اور اسلام آباد کے اس کے چکر لگتے تھے اور محفلوں کی یہ زینت بنا ہوتا تھا کوالیاں سن رہا ہوتا تھا جھوم رہا ہوتا تھا لائف کوالیوں میں آگے اور میں نے ایک جگہ پہ خود اس کو ایک کھانے پہ مجھے انوائٹ کیا گیا اسلام آباد میں میں اس جگہ کا نام بھی بتا دوں گا اگر کہیں گے تو میں اپنے لائف شو سے نکلا ہوں بابی کیو پہ بلائے گیا تھا سامنے کوالی چلی سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جھوم رہا تھا اور عمران خان کی حکومت تھی ان دنوں ہم عمران خان پہ تنقید کرتے تھے بطور وزیراعظم ان کی پرفارمنس کی وجہ سے کہ مہنگائی بڑی ہو رہی ہے یہ مزے لے رہا ہوتا تھا یہ اقتدار کے مزے اسلام آباد میں پروٹوگولز وغیرہ بھی انجوائی کر رہا ہوتا تھا اس ٹائم پہ اور تب خاتون اول تھی اس کے بچوں کی ماں تو جی اس کو تب بشربی بھی بہت اچھی تھی بچوں کو جو ایکسس ملتا تھا اپنی ماں تک کہ خاتون اول سے ملنے اس کے بچے جا رہے ہیں بیچ میں یہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا تھا مزے لینے کے لیے پروٹوگول کے اب اس کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ خاتون اول نہیں رہی ہے تو اب یہ یہاں تک بکواس کر رہے ہیں کہ جی ناجائز تعلقات تھے ان کے اب یہاں تک بکواس کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہوا تھا میرا گھر برباد کر دیا تب تجھے خیال نہیں آیا تھا کہ تیرا گھر برباد ہو رہا ہے جب وہ خاتون اول تھی تب تیرا گھر آباد ہوا ہوا تھا مطلب کہ I did not want to say it like this لیکن کوئی limit ہوتی ہے گھٹیا پن کی یا نیچے گرنے کی اس نے تو ساری limits cross کر دی اور صرف اس لیے کہ آج عمران خان کا establishment کے ساتھ ایک پیج خراب ہے یہ بہال ہو جائے گا تو منکہ صاحب بھی بہال ہو جائیں گے اسی position پر واپس اتنا انسان کو گراوانی ہونا چاہیے میں سے بہت ہی کھٹیا آرکت ہے جو خاور منکہ کر رہا ہے اچھا جی وہ کہتا ہے جی بانی پی ٹی آئی نے جج قدرت اللہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں منکہ بھی حلف لیں عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا تھا قرآن لائے میں اٹھانے کو تیار ہوں خاور منکہ نے عمران خان کو جواب دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو خدا سے ڈرو میرا گھر بر بات کیا تم نے جبکہ بانی پی ٹی آئی نے عدالت سے قرآن پاک پر حلف لینے کی زد کی جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے کہا کہ حلف لینے کے بعد آپ کا حق جرہ ختم ہو جائے گا جاد صاحب بھی نوے ایک سائنس دان نے جاد صاحب نے ایک نوی فلوسفی کر دیئے قانون کر دیا ہے ایک نوہ جورسپروڈنس قائم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حلف لے لیں یار میں حیران ہوں کہ کس طرح کے لوگوں کو جج بنائے ہوئے کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ جج ایسا سائنس دان آدمی ہے کہ اس نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے خان صاحب آپ کی یہ جو حلف لینے کی اگر یہ مطالبہ ہے یہ اگر پورا کرتا ہے یعنی کہ خاور مانکہ قرآن پہ حلف لے کر بیان دے گا تو آپ کا حق جرہ ختم ہو جائے گا کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے بتائیں نا مجھے کدھر ایویڈنس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا یہ کیا مسکرہ پن ہو رہا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے سیریسلی جبکہ بانی پی ٹی آئی نے اچھا زد کی تو عدالت نے کہا کہ حق جرہ ختم ہو جائے گا عدالت نے پھر آرڈر لکھایا ہے کہ قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد ملزمان کا حق جرہ ختم ہوگا جس پر بانی پی ٹی آئی حلف لینے سے مکر گئے اور کہا کہ ہم حلف بھی لیں گے اور جرہ بھی کریں گے اور بات ٹھیک ہے کہ حلف اگر اس کی خواہش ہے بننے کی اور جاگ صاحب علاؤ کرنا چاہتے how does it denies the right to cross examination to that witness how does it deny the right to cross examine that witness جس witness سے حلف لینے کا مطالب ہے آپ سیدھا کہہ دیں کہ قرآن پاک پر حلف نہیں لیا جا سکتا جو حلف کا ایک طریقہ اکار ہے یہ پنچائت نہیں ہے یہ عدالت ہے اور اس کے مطابق لے لیکن یہ کون سے قانون میں لکھا ہے مجھے یہ جج ماجسٹریٹ صاحب آ کر بتائیں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں by the way اب اس پہ اگر قانونی point of view سے بات کرنی ہے یہ پولیس والے نا اس طرح کی بڑی حرکتیں کرتے تھے اور میں اس وجہ سے آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا جو تقدس ہے اس کی جو حرمت ہے اس کا جو احترام ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت بالاتر ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ پولیس والے اپنی تفتیشوں میں تھانوں میں بل مشافہ گفتگو کراتے ہیں پارٹیوں کو سامنے بٹھا کے قتل کے مقدمات میں یا دیگر مقدمات میں کہ جی قرآن پہ اس نے حلف دیا لہذا اس کو بے گناہ لکھ دیا قرآن پہ اس نے حلف دیا اس کو گنے گار لکھ دیا تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام اس طرح سے تفتیش کرنا نہیں ہے یہ قرآن پاک پر حلف اور یہ چیزیں یہ روز آخرت اللہ دیکھے گا ان معاملات کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تو اپنی انویسٹیگیشن کے قوانین کے مطابق تفتیش کرے جو اس کا کام ہے کہ جی سائنٹیفک ایویڈنس کیا کہتا ہے میڈیکل ایویڈنس کیا کہتا ہے پوسٹ مورٹم رپورٹ کیا کہتی ہے گواہان کیا کہتا ہے واقعاتی شہدت کیا کہتی ہے اور اس کا مطابق اپنا اپنین دے دے انویسٹیگیشن میں کہ اس کی نظر میں گنے گار ہے بے گنے اس نے کہا ہے اس کو اس طرح سے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے مسجد کے مولوی کی طرح کہ قرآن پاک پر حل دیا تھا تو یہ بے گنے ہے قرآن پاک پر حل دے کر کہا تھا تو یہ گنے گار ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں تو اسی طرح اور پھر قرآن پاک کی حرمت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ منافقین اور جھوٹے لوگوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے معاشرہ وہ پروائی نہیں کرتے ہیں کہ قرآن پاک اور بعد میں ٹھیک ہے اللہ اور ان کا معاملہ ہے لیکن قرآن پاک کو اس طرح کے معاملات میں بیچ میں لانا مناسب نہیں ہے یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جج صاحب جو ہے اب خان صاحب جو ہے وہ تو دکھے ہوئے اس وقت جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ دکھا ہوتا ہے اور وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے قرآن پاک لے کر آئے حلف لے قرآن پاک کے اوپر خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک بھی لوگ جھوٹے اٹھا جاتے ہیں پنچائتوں میں عدالتوں میں لیکن وہ اپنا ضمیر مطمن سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں اٹھا سکتا تو آجا چلو خان صاحب تو اس حوالے سے قانونی اعتبار سے لے میں نے انہیں قانون کا نہیں پتا انہوں نے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس نہیں پڑھا وہ جج صاحب کو تو پتا ہے یہ قدرت اللہ میجسٹریٹ کو اس کو تو پتا ہے اس نے یہ کہاں سے نکالا ہے قانون کہ جی اگر قرآن پاک پر حق لینے کی میں اجازت دے دیتا ہوں اور قرآن پاک پر اگر خاور مارکہ نے بیان دے دیا تو خان صاحب آپ کے وکیل حق جرہ اوہ بھائی خدا کا نام لو پہلے سائفر میں حق جرہ کھایا ہے پھر توشہ خانہ میں حق جرہ نیاب میں کھایا ہے اب ادھر بھی حق جرہ کھانے لگے ہو نیا قانون نکالا ہے جج صاحب نے تو درمیان ناجائز اچھا اب آگے بانی پی ٹی آئے کے تقرار اچھا اور پھر خان صاحب نے اس ٹائم پہ کہا نہیں ہم قرآن پاک پر حلف بھی لینا چاہتے ہیں اور حق جرہ بھی رکھنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئے کے تقرار پر عدالت نے بتایا کہ آپ حلف نہیں لے سکتے آپ نے گواہ سے حلف لینے کی آفر کیا جس کے بعد بانی پی ٹی آئے کے وقلہ نے عدالتی حکم نامہ واپس کروایا ہے ٹھیک ہے جی حلف نہیں لے سکتے یہ کہہ گئے کہ حق جرہ ختم ہو جگہ خاور مانکہ نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی خاور مانکہ نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ عمران خان نے میرا ہستہ بستہ گھر تباہ کر دیا یہ تب اسے خیال نہیں آ رہا تھا جب اسلام آباد کی راداریوں میں کوالی پارٹیوں میں یہ بیٹھ کر جھومتا ہوتا تھا اور بچوں کو خاتون اول سے ملانا آتا ہوتا تھا تب اسے خیال نہیں آیا کہ ہستہ بستہ گھر برباد ہوا بشرا کی بے وفائی سے میری ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی میرا ایک بیٹا ذہنی دباؤ کا شکار ہوا اور ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل ہوا انہوں نے کہا کہ عمران خان فراغ ہوگی اور بشرا بی بی کی بہن مریم کے ذریعے ہمارے گھر آیا دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات دو ہزار چونہ کے دھرنے سے شروع ہوئے یہ اسے تب نہیں پتا تھا جب وہ خاتون اول تھیں عمران خان ایک شیطان شخص ہے یہ اسے تب نہیں پتا تھا کہ جب بشرا بی بی کی شادی ہو چکی تھی عمران خان سے اور ایک کہہ رہا تھا دنیا کی بہترین خواتین بہترین بیویوں میں سے ایک ہیں یہ تب نہیں پتا تھا کہ بہترین بیوی جس کو کہہ رہا ہے اس نے جس سے نکاح کیا وہ ایک شیطان شخص ہے سب سے پہلے بطور مرید دم کروانے آیا تھا میں بے بس تھا اور قاموش رہا اب بچوں کی وجہ سے آواز اٹھائی خاور مانکہ کے کہنا تھا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرا ہستہ بستہ گھر تباہ ہوا عمران خان کے دور حکومت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا فراغوگی اور بشرا بی بی نے سارا صوبہ پنجاب سنبھال رکھا تھا اچھا اگر فائدہ حاصل کر لیتا تو پھر ہستہ بستہ گھر برباد نہ ہوتا اور وہ آگے سے بتا رہا ہے کہ فراغوگی اور بشرا بی بی نے سارا صوبہ اسی اس کی تکلیف ہے یا دکھ ہے کہ سارا صوبہ بشرا بی بی اور فراغوگی نے سنبھالا ہوا تھا اگر ساتھ اسے حصہ مل جاتا پھر ہستہ بستہ گھر برباد نہ ہوتا کمال ہے ویسے میں حیران ہوتا ہوں ابھی یہ شخص جو ہے یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے سی ایس ایس آفیسر ہے مطلب کہ میں لوگوں کے حرس حوص اور لالچ اور نیت کے ناب بھرنے پر حیران ہوتا ہوں خدا تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نواز ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر نعمت کے لئے لوگوں کو اتنا اتنا کچھ مل جاتا ہے اس کے بعد بھی there is no end to the to that greed وہ جو greed ایک ہوتا ہے کہ مزید اور چاہیے مزید اور چاہیے مزید اور چاہیے پیٹی نہیں بھرتا نیتی نہیں بھرتی لوگوں کی خواہ ورمانکہ نے اپنے بچوں کے واتس اپ میسیج کا پرنٹ میڈیا نمائندہ کو دکھاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور مزید بتایا کہ میرا ملازم لطیف طویل عرصے سے میرے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ مقدمے سے پہلے ملازم رکھا اچھا مذاکرات کے لئے میری طرف بہت لوگ بھیجے گئے یہ بشا بی بی آگے کہہ رہی ہیں اب بشا بی بی کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے مانکہ کو کنکلوڈ کرنے مانکہ نے آج شدید بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہیں ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتائی ہے بشا بی بی نے آج جو گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں بشا بی بی نے پہلی مرتبہ صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور بتایا کہ انسان خود گرفتاری کے لئے جیل آ گیا اور کیا ہو سکتا ہے میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ مجھے سملی ریسٹ ہاؤس لے کر جا رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جیل سے مجھے بتایا گیا کہ مجھے ریسٹ ہاؤس لے کر جا رہے ہیں ایمان مضبوط ہے اور ایمان کی وجہ سے یہاں کھڑے ہیں بشا بی بی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لئے میری طرف لوگ بھیجے گئے یہاں پہنچ کر بھول جاتی تھی کہ خان صاحب کو کیا پیغام دینا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سب مجھے زلیل کرنے کی منصوبہ بندی ہے مجھ سے رابطے کے لئے حلف لیے گئے لیکن انہیں کہا زندگی موت کی بات ہے قرآن پاک لیکن انہیں کہا زندگی موت کی بات ہے قرآن پاک پر ہاتھ نہیں رکھتی ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے بلواسطہ رابطے کیے گئے لیکن کمزور عورت نے ہی اپنی شرمندگی چھپانے کے لئے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا عمران خان کو خراب اور پارٹی کو کمزور کرنے کے لئے سب کیا گیا اگر مجھے ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو ڈیل ختم کر دیں اور مجھے جیل میں رکھ لیں وہ جو اچھا ایک طرف جیل آثورٹیز نے خود بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کر دیا اس کے بعد میڈیا میں اپنے کچھ نمائندے اب میں بہت ڈیسنٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں ان سے سوشل میڈیا پر ٹویٹس کروائے کہ بشرا بی بی ادھر چلی گئی ہیں دیکھیں جی یہ کیسی کنوکشن ہے یہ کیسی سزا ہے ٹھیک ہے اور اب بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے ادھر کہا گیا تھا کہ ریسٹ آوس کر رہے ہیں آپ کو منتقل اور وہ بھی جیل آثورٹیز کے کہنے بھی لیکن بنی گالا لے گئے اور مجھے دوبارہ واپس جیل ٹرانسل کر دیں وہ جو بندے بولنے پر لگائے ہیں نا کہ جی کیسے بنی گالا چلے گی کیسے ان کو تو سکون ہو نا یعنی کہ یہ پوری پلاننگ مطلب کہ یہ اتنی بلو دا بیلٹ پلاننگ کی جاتی ہے کہ خود بھیج کے خود لوگوں سے بات کروا ہے بھئی بھیج دو واپس ہو کہتی ہیں جیل واپس بھیج تاکہ ان لوگوں کا تو مو بند ہو جنہیں بولنے پر لگوائے اگر مجھے ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو ڈیل ختم کر دیں اور مجھے جیل میں رکھ لیں بشہ بی بی نے کہا کہ قرآن پاک میں منافق اور شیطان سے اللہ نے نفرت فرمائی ہے نیکی داڑی اور پردے میں نہیں ہے گہری بات ہے ٹھیک ہے داڑی کسی کی دیکھیں تو یہ نہ سمجھے بڑا نیک شخص ہے اور پردہ بھی کسی کا دیکھیں تو یہ مت سمجھیں کہ بہت نیک عورت ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے کرائٹیریہ سے اچھی بات کی ہے آخر میں یہ بارال یہ وی لگ ہے جی آج کا پاکستان کی سیاست is has gone down into gutter it has become gutter politics now it has gone down the drain and it has gone down to a new law اور اس طرح کے حرب استعمال کیے جا رہے ہیں مطلب کہ سیاسی زندگی سے وہ corruption کے cases بنانا اور اس کے بعد پھر ذاتی زندگی سے cases بنانا اور اس طرح ضلیل کرنے کی کوشش کرنا is very unfortunate in پاکستان politics دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا خیال رکھی اللہ حافظ موسیقی ٹ unreزندگی سے سیاسی